آپ وہ علم سیکھیں جو آپ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹس نہیں ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ضرور ہے ٹائم ہے اور نولیج اس وقت اتنا بکھرا پڑا ہے صرف آپ کو سمیٹھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اسلام علیکم ایرون میں ہوں آپ کی ہوسٹ مواثر ملی ہم اور آپ ایک پی این وائی کے نیو شو کے ساتھ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پی این وائی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں سٹوڈنٹس کو ڈیفرنٹ کورسیز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی پرفیشنل لائف اور اپنی فائنائنس کو بھی بہتر کر سکے اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اس شو کا پرپس یہ ہی ہے ہم آپ تک ایسی انفرمیشن پہنچا سکے ہم ہیلس سے ریلیٹیڈ بات کرتے ہیں اور سمٹائمز ہم بات کرتے ہیں آئیٹی سے ریلیٹیڈ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت دلچسپ ہے بہت ہی انٹرسمن بھی ہے اگر آپ اس کو بڑے ہی فوکس سے سنیں گے ہم سپیشلی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم بہت سے ایڈز سے دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ کہ ایک دن میں ہم ہزاروں ڈولرز کما سکتے ہیں ہم رات و رات امیر ہو سکتے ہیں کس طرح سے یہ چیزیں جب ہم ان کی ریلیٹی بیس پہ جاتے ہیں تو کیا چیزیں ہیں جو بہت زیادہ کانٹرڈکٹ کرتی ہیں ایسے کون سا سکل سیٹ ہے جو ہمارے اندر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس سکل سیٹ کے ساتھ وقت کے ساتھ آپ ہزاروں ڈولر بھی کما سکتے ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں میں ان کا تعریف کرواتی چلوں سجاد احمد نسیر صاحب موجود ہیں جو کہ سی ای او ہے ای کونس کے تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اسے اسے ریلیٹی السلام علیکم سر کیسے ہیں سر تینکیو سو مچ آپ کے وقت کے لیے سر ہمارے پاس جب بھی گیسٹ آتے ہیں تو بڑا ایک دلچسپ سی سٹوری ہوتی ہے ہر انسان نے اپنی لائف میں ایک محنت کی ہوتی ہے ایک سٹراغل کی ہوتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اگر ایک انسان سکسس بزنسمن ہے تو وہ بڑا ہی گولڈن فون کے ساتھ آیا ہے اس کو تو کوئی محنت کرنی ہی نہیں پڑی ہوگی لیکن ہم آپ کے وقت سے جاننا چاہتے ہیں آپ نے کس طرح سے اپنی لائف کی جرنی سٹارٹ کی اور ماشاءاللہ سے آپ اتنے اچھے مقام پہ ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں ہزاروں سٹوڈنٹس کو سکھا رہے ہیں تو آپ کی اپنی سٹوری کیا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے مافیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شروع سے ہی امیر تھے بلکل لیکن ہم اس چیز کو انکرش بھی کرتے ہیں اور موٹیویٹ بھی کرتے ہیں سب کو کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی غریب گھر میں پیدا ہوا ہے تو وہ ہمیشہ سے ویسا ہی رہے گا یا وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے جونسانا میری قسمت نے ایسا ہی کیا تھا تو میں ایسا ہی رہوں گا تو اپنی سٹوری میں آپ کو پتاتا ہوں تو میں بھی اسی طرح سے کسور شہر ایک ہے یہاں ساتھ میں بابا بلے شاہ کے ریفرنس سے لوگ جانتے ہیں اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی بستی میں میں پیدا ہوا تھا تو ففتھ کلاس تک تو میں زمین پہ بیٹھ کے پڑھتا رہو اور کبھی ہماری سکول میں کلاس ہوتی تھی اور کبھی باہر گلی میں کلاس ہوتی تو جس دن ہماری بڑی گلی میں کلاس ہوتی تھی تو وہ ہم اس دن بہت خوش ہوتے تھے کہ بڑی گلی میں کلاس ہے تو اس طرح سے ففتھ کلاس تک پہ نے پڑھا میرے والد صاحب نے بہت محنت کی اذنوران اس کے بعد میں نے ایک اچھا سکول تھا کسور پبک سکول تھا ریسنٹلی اوپن ہوا اببو کی بڑی خواہش تھی تھی یہ پڑے لکھیں تو انہوں نے ہمارا اس کے انمیشن کروایا بس ایک اس دن سے ایک مشن تھا زین کے اندر کہ میں نے چینگ مائی لائف اور جانسی ہے میرے پیرنٹس جو اسی سٹرگل کرے ہیں ان کو ایک آسانی دینی ہے یہ ایک کوشش ہی تھی باقی تو تکدیریں بدلنا اللہ کا کام وہاں سے سٹرگل سٹارٹ کی میں ٹرک وہاں سے کیا پھر ایف سی کالج سے ایف ایسی کی یہاں سے اور پر سون پھر ایک چوٹا سسکولرشپ مک گیا اور پھر میں دوسرے ملت پلا گیا پڑھنے کے لیے پیچھے موڑ کے اس طرح سے پیچھے موڑ کے اس طرح سے میں پیٹرولیو انجنرین کی میں نے اور اس کے بعد میں نے دنیا میں جہاں جہاں سے بھی آئل انڈ ڈیاس ایکسپلور کیا جا رہا ہے یہاں نکالا جا رہا ہے تو میں نے ہر جگہ پیٹرولیو انجنرین کیا جا رہا ہے تو وہ کام کرتے ہوئے لاس جو میرا ستے تھا وہ تا سعودی عربیا میں اور سعودی عرامکوں میں میں کام کرتا تھا دو سال کا کانٹیک تھا تو میں نے دو سال کا کانٹیک ختم ہوا تو وہ ایک خواہش بچی بچپن سے کہ کوئی اپنا کام ہونا چاہیے کچھ اس طرح سے تو اس سلسلے میں کافی کوششیں کی مختلف قسم کے بزنسز آپ کو بتایا جب آپ باہر سے واپس آتے ہیں یہاں لوگ مشورے بھی دیتے ہیں بلکل خیر وہ کافی مشوروں کی ذاتوی میں آیا اور کافی پیسے بھی انویسٹ کیے لیکن اس کو فائدہ نہیں ہے اگر وہ سکیل ڈیویلپ کی نہ اس کو نوہا ہوتی مجھے یہ کیا کہ مطلب میں پیسے انویسٹ کر لیتا ہوں اور دی گارڈا پیپل لوگے تیکیر کرے ہیں لیکن آپ کو پتہ ایسا نہیں ہوتا جب تک آپ کو خود نہیں آتا آپ اپنے بزنس کی تیکیر نہیں کرتے ہیں بلکل پھر اس کے بعد پھر مجھے پھوڑا سا وہ لوسیز اگرہ ہوئے میں نے پھر دوبارہ سے ایک دو سال جاگ کی یوکی کی کمپنی نے اس کے ساتھ کام کیا لیکن وہ دھل وہی سبار تھی کہ اپنا کوئی بزنس کریں پھر مجھے پتہ چلا وہ یوکی کی کمپنی کے ساتھ جب میں نے جاگ کی پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ریموٹ بہت سے کام ہو رہے ہیں پہلے پتہ نہیں تھا اور پاکستان میں ہی بہت زیادہ کام ہو رہے تھے آن لائن لوگ مختلف قسم کے بزنسز کر رہے تھے ابھی تو آن لائن کا نام لے تو ہمارے زیر میں آتا ہے کہ شاید ہم نے کوئی سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا امازون کا کام کرنے جسا تھے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت یوکی کی بہت سی کمپنیز ہیں جن کے بیک اینڈ کے آفیسز پاکستان کے اندر ہیں ایک ہے لاؤ کا کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اکاؤنٹنسی کا کام پاکستان کے اندر ہو رہا ہے ٹرانسلیشنز، آسائنمنٹس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تو پہلے پتہ نہیں تھا بات میں اسی جب ایکسپلور کرنا شروع کیا پھر پتہ چلا خیر؟ اس دوران میں مجھے کچھ سیلنگ کا پتہ چلا کہ ہم یہ جو امازون سے بکس منگواتے ہیں ہمیشہ تو اس کے اوپر سیلنگ بھی کی جا سکتی ہے اسی طرح ای بے پہ بھی سیلنگ کی جا سکتی اس کو ایکسپلور کرنا کرو اور اس کو ایکسپلور میں نے بڑا بڑی انٹینسٹی کے ساتھ کیا رہا ہے کہ اس سے گوڈ اپرچونیٹی کہ آپ یہاں سے بیٹھ کے یہ کام کر سکتے ہیں تو پاکستان اس وقت اس میں تھا نہیں اس لیس میں ہم چاہل نہیں کھا سکتے تو اپنے مختلف دوستوں کی اپنے رشتے داروں کی ٹھوڑی سی ملند سماجد کی جائر مجھے وہاں پہ سیٹ اپ جونسا بنا دیں تو ماشاءاللہ وہ اچھا رہا ایکسپلور ان کے ساتھ بھی اور انہوں نے بھی کافی ہیلپ کی تو بس وہاں سے میں نے 2016 کا اینڈ تھا جب میں نے سٹارٹ کیا میں نے ebay سے سٹارٹ کیا تھا اور پر اس کے بعد اپنے مجھے گئے تو بس اپنا وہ ایک بزنس دیویلپ کیا تو آج حمدواللہ ان پلیٹ فرمز پہ بھی کام کر رہے ہیں کچھ اپنی ویب سائٹس ہیں جس کی اپنے بلک سیلنگ بھی کرتے ہیں تو بس اپنے بزنس دیویلپ کیا ایک بڑی میں کہتے ہوں فیسینیٹنگ جرنی ہے سننے میں تو ہمیں بڑی وہ لگتی ہے لیکن جب ہم ریل لائف میں اس چیز کو ایکسپوز کرتے ہیں یا ایکسپوئر کرتے ہیں تو وہ مشکلات کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا بڑا ایک میں کہتے ہوں سٹرگل کا کام ہوتا ہے بلکل اس کے اندر جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تب تو ایسر کوئی تریننگ انسٹیٹوٹس نہیں تھے نہ ہی کوئی پلیٹ فارم سے ویڈیوز تھی یوٹیوب کی اور گوگل تھا اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کاریباً راؤن سکس منس مور دین فورٹین تو ففٹین آر دیلی کام کیا تھا دیلی لرننگ پلس کام لرننگ اور کام لرننگ کام ظاہری بات کیسے پوچھ تو سکتے نہیں تھے بلکل تو وہ سارے کا سارا خود سے ایکسپریمنٹ کرنا ماشاءاللہ سے آپ اتنے ایکسپوریر کے ساتھ چل رہے ہیں ہم یونگسٹرز کو دیکھتے ہیں یونگسٹرز کو سمجھ نہیں آتا ہم اگر یونیورسٹی سے نکلتے ہیں ہمیں پہلی ایک تو کیریئر اورینٹیشن ہمارے اندر نہیں ہے جگہ ہم نے جانا کس طرف ہے اگر ہم اس طرف سے نکلتے ہیں دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اتنی چیزیں ہیں کہ اس کمپنی کو جوائن کریں یہ تریننگ سیکھیں یہ سکل سکھیں تو آپ ہزاروں پیسے کما سکتے ہیں اتنے انویسٹ کریں آپ اتنے کما سکتے ہیں کہ یونگسٹرز اتنے کنفیوز ہیں کہ انہوں نے جانا کس ڈائریکشن میں ہے تو اس چیز کی ہم ایویلویشن کس طرح سے کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنا ہمیں چینج کرنا پڑے گا بہت کچھ ہمیں اپنی ایڈوکیشن کے اندر اپنے سکول سسٹم کے اندر کالیج یونیورسٹیز کے اندر اب ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ یہ علم آپ صرف جاب کرنے کے لئے حاصل نہیں کر رہے ہیں جاب is an option ٹھیک ہے نا وہ ایک option ہے آپ جاب ضرور کریں to get the experience یا آپ یہ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں you can be a good businessman you can be a good entrepreneur ٹھیک ہے تو اس mindset کو ڈیویلپ کرنے کی بہت ضرورت ہے ابھی ہمارا صرف جاب mindset آپ کسی سے پوچھ لیں کیوں پڑھ رہے ہیں جی میں نے job کرنے ٹھیک ہے بلکہ اکثر تو اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان کے جون سے ایک status یا ان کے رشتے اچھی جگہ پہ ہو جائیں بلکل یہ بھی ایک دیکھنا ہے ایڈوکیشن کا پرپس کیا ہمارا بن گیا ہوا تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو شروع سے یہ بات اب کہنا بند کر دیں چاہیے کہ تم نے بڑے ہو کے یہ بننا اور job کریں let him learn what he wants ٹھیک ہے یا اگر آپ نے اس کی کوئی ڈائریکشن دی ہے تو اس کو ایک بڑا خواب دکھائیں نہ کہ ایک job تو یہی سے mindset change ہوگا جب اس mindset کے ساتھ جب آپ grow کریں گے تو پھر آپ کو چیزوں کو analysis کرنے میں بڑی آسانیہ دیں گے سر بڑا اچھا وہ اکراہ ہمارے پاس چونکہ وقت کی زرہ کمی ہوتی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے ہم زبردست اور نئی نئی باتیں اپنے گیس سے سیکھ سکیں لیکن لاستی میں چاہوں گی اسپیشلی ہمارے یانگسٹرز کے ساتھ آپ کوئی message شیئر کرنا چاہیں دیکھیں یانگسٹرز کو تو میں یہی کہوں گا دیکھیں اس وقت جو ہماری یہاں پر situation چل رہی ہے اگر ظاہری بات ہے ہم نے اپنے ملک کے لحاظ سے ان چیزوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں بے روزگاری ہے کافی لوگ frustrated بھی ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں تو اس کا بیس چال یہ ہے کہ آپ وہ علم سیکھیں جو آپ sell کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس انویسمنٹس نہیں ہیں تو آپ کے پاس time ضرور ہے time ہے اور knowledge اس وقت اتنا بکھرا پڑا ہے صرف آپ کو اس کو سمیٹھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو develop کرنے کی ضرورت ہے انٹرنیشنل مارکٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ کو access کرنا اس وقت بالکل بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسے skill set سیکھیں جن سے آپ انٹرنیشنل مارکٹ کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو services provide کر سکیں یا کوئی product provide کر سکیں اور اس کے against آپ جو ایک قدرے نسبتاً stable currency اس کے اندر earning کرتے ہوئے پاکستان کے اندر آپ اسے لے کریں تو بہتر یہ ہے کہ آپ چاہے کوئی پارٹ رہا ہے کوئی یونیورسٹی میں پارٹ رہا ہے کوئی یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا ہوا ہے یا واٹسوئیور کوئی جوب تلاش کر رہا ہے آپ اپنا جو ڈرین جوب ہے یا ڈرین جو پروفیشن ہے اس کو ضرور لے کے چلیں آپ لیکن ساتھ میں یہ skill sets ضرور سیکھیں تینکیو سو مچ سر یہ بڑا اچھا میسیج تھا اگر وہی بات ہے ہم کنسسٹنٹ رہے کہ اپنے اصولوں کو اور ان سٹریٹیجیز کو پولو کریں تو ہم کامیاب بھی ہو سکتے ہیں آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا مجھے بھی اور اوویسٹی میں بات کرتی ہوں ہمارے آرڈینس کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انشاءاللہ پھر آز ہی رہوں گے ایک نیو سیشن کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ